اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وآشہدو اللہ علیہ وآلہ وحدہ وآشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اما باد ایک سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کا کیا مصرف ہے قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے اس کا مصرف کیا اس کا کیا یوز ہے اس کا کیا استعمال ہے تو دیکھیں قربانی کے گوشت کو تین طرح سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے یا تو خود گھائیں اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اور دوسرا دوست آباب کو کھلائیں رشتداروں کو کھلائیں اور تیسرا صدقہ کریں تو یہ تین مصرف ہے خود گھائیں دوست آباب کو کھلائیں رشتداروں کو کھلائیں اور تیسرا غربہ مساکین جو ہیں ان کو صدقہ کریں اس بارے میں دیکھیں سعی بخاری کی حدیث حدیث امر 5500 ونہتر سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قربانی کرے تو قربانی کرنے کے بعد یعنی جس دن بھی قربانی کرے اس کے بعد تین دن سے زیادہ وہ گوشت اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے قربانی کرے بکرا زوا کرے کچھ بھی زوا کرے تو اس کا جو گوشت ہے اس کے گھر میں سے تین دن تک رہ سکتا ہے تین دن کے بعد نہیں رہ سکتا وہ کسی اور کو دینا پڑے گا فرما کانا العام المقبل یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ایک سال یہ حکم دیا تھا کہتے ہیں راوی کہ جب اگلا سال آیا قالو یا رسول اللہ نفعلو کما فعلنا عام الماضی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے گذشتہ سال پچھلے سال کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ اسٹور نہیں کیا تھا ہم نے گوشت کو بار دیا تھا تو کیا امسال بھی ایسی کرنا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلو وَأَتْئِمُوا وَادَّخِرُوا کہانے نہیں اب تم کھاؤ کھلاو اسٹور کرو فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَةِ کیونکہ وہ سال جو بات تھی کہانا بِنَّا سِجَهَتْ لوگ تنگی میں تھے تکلیب میں تھے لوگوں کے پاس کھانے کی قلت تھی فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ تم دوسروں کی مدد کرو دوسروں کو بھی کھلاو تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اب کیا کرو کلو وَأَتْئِمُوا وَادَّخِرُوا اب تم کھاؤ بھی جس سیداروں کو کھلاو بھی وَادَّخِرُوا اور اس کو اسٹور کر کے رکھو بھی جمع کر کے رہ سکتے ہو تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کلو خود کھاؤ تو ایک مسئل یہ ہے کہ ہم خود کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں حتیٰ کی وَادَّخِرُوا بھی ہے کہ ہم اس کو اسٹور کر کے رکھ بھی سکتے ہیں جیسے آج کل فریج کی سہولت ہے آسانی سے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ تو بڑی بڑی فریج خرید کے لاتے ہیں بکری کا گوشت رکھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کھائیے رکھئے اس کو اور اسی طرح سے صدقہ بھی کیجئے کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث مبر ایک ہزار نو سو اکتر اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا کہ تم کھاؤ اور اس کو جمع کرو وَتَصَدَّقُوا وَرَصَدْقَا کرو تو یہ دونوں حدیثیں ملاتے ہیں تو تین مسرف ہمارے سامنے آتا ہے قربانی کی گوشت کا ایک ہم خود کھائیں دوسرا دوست عباب رشداروں کو کھلائیں اور تیسرا صدقہ کریں تو ان تینوں میں سے جہاں بھی آدمی چاہے استعمال کر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ گوشت کو ان تینوں مسرف میں لگائیں کچھ کھائیں کچھ کھلائیں کچھ صدقہ کریں البتہ یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کے برابر برابر تین حصے کریں کچھ لوگوں کے یہ غلط فہمی بھی ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا اس کا تین برابر برابر حصہ کرو ایک حصہ کھاؤ اور ایک حصہ کھلاؤ اور ایک حصہ صدقہ کرو تو ایسا نہیں ہے اس کے برابر برابر تین حصے نہیں کرنا آپ جتنا چاہیں کھائیں جتنا چاہیں کھلائیں جتنا چاہیں صدقہ کریں بہتر یہ ہے پورا بھی کھا جائے تبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ خود کھائے دوسروں کو کھلائے اور صدقہ کریں یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ مسئلہ ہے قربانی کے گوشت کے مسرف سے متعلق امیتھے کی بات واضح ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ